I have a dream دوستو یہ کوئی شورٹ سٹوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک سپیچ ہے مارٹن لوتھر کنگ کی مارٹن لوتھر کنگ ایک امریکہ کا ایکٹیویسٹ تھا اور یہ پولیٹیشن بھی تھا اور اس نے ہیومن رائٹس پہ بہت زیادہ بات کی اور 1968 میں اس کا قتل ہو گیا اور اب آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جس بھی فیموس آدمی کا خاص طور پر اگر وہ آدمی لوگوں کے لیے کچھ کام کر رہا ہے اگر اس کا قتل ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ آدمی واقعی امپورٹنٹ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا قتل ہونے کے باوجود بھی آج اس کا خواب پورا ہو چکا ہے وہ اپنی سپیچ شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو لوگ میرے سامنے آج کھڑے ہیں وہ بہت زیادہ ظلم اور بربریت سے گزر کی آئے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ تو ابھی ابھی جیلوں سے نکل کی آئے ہیں اور آپ میں سے کچھ تو ایسے ہی علاقوں سے آئے ہو جہاں پہ ازادی کی بات کرنے پر آپ پہ ظلم کیا گیا اور پولیس نے آپ کو بربریت کا نشانہ بنایا وہ کہتا ہے کہ تم اب اس ظلم کو برداشت کرتے ہوئے پروفیشنل ہو چکے ہو اب تم وہ نہیں رہے کہ جو تم ڈر جاؤ گے وہ ویڈ یوز کرتا ہے ویٹرنز کا ویٹرنز کہتے ہیں ایک پروفیشنل وارئیر وہ کہتا ہے اب تم ویٹرنز ہو چکے ہو اور یہ جو ظلم ہے یہ جو مشکلات ہیں یہ جلدی تمہیں ان سے نجات مل جائے گی اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے ان علاقوں میں واپس چلے جاؤ میسی سی پی، الاباما، ساؤتھ کیرولینہ جیورجیا، لویزیانا وہ کہتا ہے ان علاقوں میں واپس چلے جاؤ اور ان کچھی عبادیوں میں واپس چلے جاؤ جو نورت کی جانب ہے اور یہ بات جان لو کہ جو سیچویشن ہے وہ لازمی بدلے گی میرے دوستوں میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ ان مشکلوں اور ان ظلم و ستم کے باوجود میرا ایک خواب ہے جو میرا خواب ہے وہ اصل میں امریکہ کا خواب ہے اور میرا خواب یہ ہے کہ ایک دن یہ قوم کھڑی ہوگی اور ہم اس حقیقت کو جان لیں گے کہ جتنے بھی انسان پیدا کیے گئے ہیں وہ سب برابر ہیں میرا ایک خواب ہے کہ جیورجیا کی سرخ پہاڑیوں پر کام کرنے والے کسانوں کے بچے اور ان کسانوں کے جو مالک ہیں ان کے بچے دونوں ہی کٹھے ہو کے بھائیوں کی طرح ایک دن بیٹھیں گے میرا ایک خواب ہے کہ جو مسی سی پی کی ریاست ہے جو کہ ایک سہراہ ہے جو اس وقت نائنصافی اور دباؤ سے جل رہی ہے وہ ایک دن گلستان بنے گا آزادی کا میرا ایک خواب ہے کہ میرے جو چار چھوٹے بچے ہیں وہ جب اس قوم میں رہیں گے تو وہ اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کریکٹر کی وجہ سے جانے جائیں گے میرا ایک خواب ہے کہ جو الاباما کی ریاست ہے جو اس وقت بہت برے حال میں ہے وہاں پہ ایک دن کالے بچے گورے بچوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بھائیوں اور بہنوں کی طرح چلیں گے میرا ایک خواب ہے کہ جو وادیاں ہیں وہ ایک دن بلند ہو جائیں گی اوپر چلی جائیں گی اور جو پہاڑیاں اور پہاڑ ہیں وہ ایک دن جھک جائیں گے دوستو جو وادیاں ہیں وہ ہمیشہ پہاڑوں سے نیچے ہوتی ہے تو یہاں پہ مارٹن لوتھر کینگ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ ایک دن اوپر آئیں گے اور جو بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہاڑ سمجھتے ہیں وہ ایک دن نیچے جھک جائیں گے اور مشکل رستے آسان ہو جائیں گے اور ہم سب لوگ ایک دن یہ دیکھیں گے دوستو یہاں پہ واد یوز ہوئے ہے فلیش کا فلیش کا مطلب ہوتا ہے اصل میں گوشت لیکن یہاں پہ فلیش کا مطلب ہے کہ انسان کہ ہم سب انسان مل کر ایک دن یہ دن دیکھیں گے پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جو افسردگی کا پہاڑ ہے اس میں سے ایک امید کا پتھر نکالیں گے اور اپنی جو کوشش ہے محنت ہے وہ جاری رکھیں گے اور ہم ازادی کو ضرور حاصل کر کے رہیں گے اس کے بعد وہ گانے کی کچھ لائنز بولتا ہے یہ وہ گانے کی کچھ لائنز بولتا ہے دوستو اس گانے میں جو ورڈ ہے وہ ایک اولڈ انگلیش کا ورڈ ہے اور موڈرن انگلیش میں اس کا مطلب ہے یو یعنی وائ او یو تم پھر وہ کہتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ لازمی طور پہ ایک دن عظیم قوم بنے گا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ازادی کو گونجنے دو کلوریڈو میں کلیفورنیا کی بلند چوٹیوں پہ یعنی وہ الگ الگ جگہوں کے نام لیتا ہے کہ ان جگہوں پہ ازادی کو گونجنے دو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب ہر گلی میں ہر قصبے میں ہر شہر میں ازادی کی لہر پھیل جائے گی اس کے بعد جو کالے آدمی ہیں وہ گورے آدمیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ گانا گاتے ہوئے چلیں گے اولڈ نیگرو یہ ان کا دوستو ایک ریلیجس سونگ ہے وہ کہتا ہے پھر ہم یہ گائیں گے فری اٹ لاسٹ فری اٹ لاسٹ تھانگ گوڑ ال مائٹی وی آر فری اٹ لاسٹ کہ ہم آخر کار ازاد ہیں خدا درہ شکر ہے دوستو یہ وہ خواب تھا مائٹن لوتھر کینگ کا جو آج پورا ہو چکا ہے اور امریکہ میں آج کالے اور گورے لوگ برابر ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ